تو دوستو آج کس ویڈیو میں بات کریں گے کیا آپ اپنے آفس میں اتنے فری رہتے ہو اتنے ویلے رہتے ہو کہ آپ بیٹھ کے مووی دیکھ رہے ہو آپ بیٹھ کے سیریز دیکھ رہے ہو میں بتاتا ہوں آپ کو کس کس پروفائل میں یہ ہو سکتا ہے یا کون کون سی کمپنی میں آپ کو اتنا ریلیکس مل سکتا ہے میں اپنا اس میں چار سے پانچ سال کا کچھ ایکسپیرینس یار کروں گا کوپلی کی کافی حد تک وہ مائچ کرے گا میں آئیٹی بیس پر بات کروں گا سو موشلی آپ کو پروفائل مل جائے گی ایک تو آپ کی سپورٹ کی پروفائل ہو گئی دوسری نیٹوارک بیسک کی پروفائل ہو گئی اور تیسری ایم سی ایس سے بیسک کی پروفائل ہو گئی ابھی دیکھو سپورٹ پروفائل جیسے ڈیکٹھ آپ سپورٹ آئیٹی سپورٹ ٹیکنکل سپورٹ ان پروفائل سے میں ہوتا کیا ہے کہ سپورٹ آپ کسی کمپنی کیلئے کام کر رہے ہو اور وہ ایک small organization ہے small organization میں user count around 50 ہے یا 30 ہے 40 یا 100 ہے تو اس میں کہا ہوتا ہے کہ سپورٹ کا بندہگر ہے وہاں پہ تو اس کے پاس پہلے نمبر میں small organization کی بات کرنا ہوں کہ پہلے نمبر اس کے پاس تو سارے وہاں پہ آپ کو access ملیں گے internet سے related firewall سے related یا server سے related سارے وہ access آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کمپنی میں جو policy لگی ہوتی ہے کہ یادر user internet access نہیں کر سکتا ڈیٹیوب نہیں چلا سکتا facebook نہیں چلا سکتا انسان نہیں چلا سکتا but آپ وہ اجھے سپورٹ انجینئر ساتھ جیجئے وہ access کر پاؤ گے آپ کو وہ access مل جائے گا ٹھیک ہے تو جب کام نہیں ہے تب آپ مووی دیکھ سکتے ہو جو بھی کرنا چاہو کر سکتے ہو پڑا ہی کرنا چاہو پڑا ہی کر سکتے ہو جی ہاں یہ support کی profile میں ہوتا ہے اندوسری میں بات کروں network کی mcsj تو ان کی جو basic profile ہوتی ہے اس میں بھی اتنا کام نہیں ہوتا small organization کے لئے اگر network پہ آپ کو hire کیا تو اتنا بڑا small organization میں اتنا بڑا network infrastructure نہیں ہوتا کہ آپ کو پورے پورے دن اس پہ کام کرنا پڑے ابھی میں بات کرتا ہوں یہاں پہ same mcs company کے لئے جو multinational company ہوتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے دوستو کہ اس پہ policies ہوتی ہیں system پہ جو کی ہر ایک امپولا کے لئے برابر ہوتی ہیں آپ نے support engineer ہو چاہاں manager ہو چاہاں lead ہو policy سب کے لئے برابر ہوتی ہیں but ان لوگوں کے پاس access ہوتا ہے access کیسے ہوتا ہے وہ اگر IT head ہیں وہ اگر manager ہیں تو ان لوگوں کو approval کے ساتھ اس جیس کے access دیا جاتا ہے youtube access gmail access whatever جو بھی وہ چاہتے ہیں چلانا ان کو approval کے ساتھ access دیا جاتا ہے IT support والا بندہ کیسے وہاں دیکھ پائے گا network والا کیسے دیکھ پائے گا تو دوست جہاں پہ سارا آپ کچھ سپورٹ انجینر میں laptop بھی configure کرو گے future کے problems بھی solve کرو گے تو جہاں پہ laptop configure کیا آپ نے کوئی laptop format کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور آپ چاہتا اپنے موال hotspot سے لگا کے اس میں پڑھائی کا سکتے ہو movie دیکھ سکتے ہو series دیکھ سکتے ہو یا اگر آپ کے network پہ access ہے جیسے کئی بار ہوتا ہے وائی فائی use ہو رہے ہوتے ہیں کوئی other وائی فائی network ہوتا ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں آلاو ہوتے ہیں youtube وغیرہ تو آپ وہ اس وائی فائی password سے آپ کر کے چلا سکتے ہو تو یہ کئی سارے benefits ہوتے ہیں اور job relax بل ہو بھی ہوتی ہے اور کئی بار اگر 10 ایسیو ایک ساتھ آجاتے ہیں 10 لوگ کی call ایک ساتھ آگئی یا 10 لوگ کی ٹکیٹ ایک ساتھ آگئی تو آپ کے اوپر ایک pressure بھی بن جاتا ہے کسی کو پہلے کروں کب ختم ہوگا کسی میں پتہ چلے آپ بھی آپ چاہو تو کر سکتے ہو مجھ کمپنی میں لیکن کو دیکھ سکتے ہو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ویڈیو اگر لگا تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہاں اگر آپ IT support support کے selected سلسطہ نیشیمہ نے لنک دیا ہے اس لنک کو جا کے check out کرو جو آپ کو 95% interview جیسے آپ technical support interview بہت آسان اس نکل جائے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں چل جائیں have a great moment and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming